السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عام اعتراض تبلیغی کام کرنے والوں پر یہ کیا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کو مسلمانوں کو درپیش کسی بھی انفرادی یا اجتماعی مسئلے سے خواب و سیاسی ہو یا سماجی کوئی دلچسپی اور سروکار نہیں ہیں اس اعتراض کے جواب میں مدیر الفرقان حضرت مرانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کام کی بنیاد قرآن اور حدیث سے حاصل ہونے والے اس یقین پر ہے کہ اس زمانے میں امت مسلمہ کو سارے عالم میں جو اجتماعی یا انفرادی مشکلات اور مسائل درپیش ہیں ان کا سبب اصلی اور علت العلل یہ ہے کہ امت کی غالب اکثریت اس حقیقی ایمان بالغیب اور اس ایمان زندگی سے دور ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر انعیت کے لئے شرط ہے اور اس میں وہ خدا فراموشی اور آخرت سے بے فکری آگئی ہے جو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کے لئے سراسر تباہی کا باعث بنی اور امت کی یہی حالت دوسری قوموں کے اسلام کی طرف آنے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے نیز یہ یقین بھی اس تبلیغی کام کی بنیاد ہے کہ آخرت کا مسئلہ اس دنیاوی زندگی کے سارے مسائل سے لاکھوں درجے زیادہ قابل فکر ہے مگر حالت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے دنیاوی مسائل کی فکر کرنے والوں کی تو کمی نہیں ہے لیکن آخرت کی فکر میں دوڑ دھوک کرنے والوں کو دیکھنے کے لئے آسمان کی آنکھیں ترستی ہیں اس لئے تبلیغی احباب سے یہ توقع رکھنا ہرگز مناسب نہیں کہ جمعات دعوت الاللہ کے میدان میں بھی کام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کے مختلف شعبوں میں بھی بھرپور کردار ادا کرے ہاں دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کے لئے دعائے خیر کی جاتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ دراصل یہ تبلیغی کام اپنی اصل میں دین کے تمام شعبوں کا خادم ہے دین کے تمام شعبوں کے لئے رجالِ کار محیہ کرنا تبلیغی جماعت ہی کی بدولت ہوا کرتا ہے بے طلبوں اور دنیا داری کے دلدل میں گلے تک پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر اور ان کے دل میں دین کی طلب پیدا کر کے دین کے مختلف شعبوں سے وابستہ کرنے کی محنت کرنا اپنی نعیت کا بڑا اونچا کام ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین